سعیلیمات کوئی ہیں جو اسلامی ہیں سعیلیمات کوئی ہیں جو اسلامی ہیں سعیلیمات کو مستثار کی کہتے کرتے ہیں کوئی کسی چیز کے بارے میں چھو تا پھر بعد تعلیمات کے بارے میں کہ ایک شخص کی زندگی کے بارے میں اتنے ہی وقت ہے یہ زندگی ہے تعلیمات اتنی ہے کم اتنے کم کچھل باجوب ہے آگے جو بیان کر رہے گا کچھل باجوب کی وضاعت ہوگی اس کو ایکسرسار کیا چاہتے ہیں پہلی مختلف حرص بھی لیکھتے ہیں چامنے بات ہیں بارے میں بوٹی بوٹی بات بھی ہے کہ تویید پر ایمان لاؤ لا شریک اور اس میں کوئی بہام دو عبادت عبادت کا دیریکشن جو ہے تو پہلی اللہ تعالیٰ کی دعات ہے جو فرمشن اللہ کا ہے اس فرمشن کو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں وہ آپ اللہ ہی کی کرتے ہیں اس کے اندر آپ یو سمیڑو ان کا اپنا ایک باقیہ کہ یہ تو عبادت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دعات کا باعت ماننا اپنے پیر سے پیر کا پوچھا کہ کچھ تویید کے بارے میں آپ بتائیں تویید کا تویید کے بارے پھر کبھی بتاؤں گا بڑا اقرار کیا مانے لگے پھر کبھی بتائیں گے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ہم آج کرنے جا رہے تھے پیدل جا کرتے تھے اسے مانے دن کے لوگ آج کرنے جا رہے ہیں تو راستے میں ہم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہاں ہم بٹھے تھے جس سامنے سے ایک سوار نموزار روئے گھوڑے پڑا تو ہمارے قریب آدھے تھے اللہ جنبہ جا کے ہمارے کافلے کی سردار نے جا کے ملنا تھا پیر دار کے لئے تھے وہ خیر ہوئی کہے ان کو سپال کے ملے جو انہوں نے کچھ بات کی آپس میں سپال کی سوار واپسے لگا سپال کی سوار واپسے لگا سپاری پیر سے واپسے لگا میں نے پوچھا جناب کہ سوار صاحب سے آئے کیوں اور گھا کیوں تو مانے لگے یہ تیرے سوال کے جواب تھا کہ تویر کیا ہوتی ہے وہ جانس صاحب کہتے ہیں میں بڑا غور کے سوال کے جواب کوڑے پہ سوار ہے تو انہوں نے وزار کی پیر صاحب سے بات سے ہے پیجے سے پیزن اللہ علیہ السلام پیزن اللہ علیہ السلام آئے تھے کہ کہ آپ کہاں جا رہے ہو پیر صاحب کہا ہم حاج پہ جائے تو میں حاج پہ جا رہے ہو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں پیر صاحب کہنے لگے کہا آفریکہ کا ہم نے کہا نہیں یہ آپ ہمارے ساتھ نہ چلے تو وہ کیوں کہ اس لیے کہیں اکسن ہو کہ جس کے نام کا حاج ہے آپ اس کی جگہ پہ تیری ہی پہتت میں لگ جائیں ہم تمہارے خال میں گھوم ہو جائیں تو حاج کی مارا تو ہیر سے بار ہو جائیں تو ہیر کا مطلب یہ ہے کہ تو ہیر اتنی مفرد ہو کہ اتنی واہد ہو اتنی پوائٹڈ ہو کہ اس کے اندر کوئی اور خیال شریع کی نہ ہے بیان جی کرتے ہیں اب آسے میں اندر کے بعد اتنے فکر ہونے چاہیے اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں مصدر نے کہا اللہ کے پاس جا رہا ہے مصدر بھی جارا گیا تو وہاں کسی نمازی پکے گیا یا ایسے کوئی ہاتھ لا گیا تو وہاں پہ پھر وہ گالی کی گلوچ ہو گیا مصدر بھی جگڑا گیا تو اللہ کی طرف جانے کے بعد پھر بھی تم دنیا کی طرف رہتے ہو تو میں تمہیں کیا تو ہید کو پتہ چلے تو ہید جو ہوتی ہے وہ عادت مقصد کے ساتھ بھی آتی ہے عادت فکر کے ساتھ بھی آتی ہے اور یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دور دیکھنے والا اور وہ سے پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے پاؤں ہی دیکھتے انسان کہاں دیکھتا ہے جہاں جا رہا ہے وہ مقصد دیکھتے ہو تو آنک سے آنک مل جاتی ہے پاؤں خود بہت چلتے رہتے ہیں اس نے انسان کو سفر کرتا جاتا ہے جب مقصد اس کا طعید ہو جائے تو باقی سفر جائے وہ سفر کرتا جائے تو طعید کا بودہ آئی ہے کہ مقصد واضح ہو کہ ہم اللہ کریم کے لئے یہ بات کر رہے ہیں اور اللہ کریم ٹھیک ہی لئے ہو اگر میں اللہ کے نام کی ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں اللہ کے نام کا کوئی کام آج اللہ کے نام سے ہم نے مطلب مینٹیشن کیا اللہ کے نام اس کے اندر میں دنیا کا ساہم مرتبہ کو بلا لیا آج ہمارے ہاں اللہ کے یاد ملائی جائے گی تو آپ کیونکہ گورنر ہو آپ ہمارے پاس آ جاؤ تو انہیں یہ توہید نہیں ہونا توہید کو کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہیں کرنا تو یہ اس بات بیان بھی نہیں ہوتی اس کا میم ممشہ